اسلام علیکم ناظرین وینس کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منائل شیخ آپ کو محبت و بھرہ سلام آج ہمارے ساتھ وینس کے مہمان میں جو شخصیت موجود ہیں وہ ان کا جو کام ہے وہ بڑا مزیدار کام ہے اگر کام ایسے ہی ہوں جس میں ہمیں کام بھی ہو اور ساتھ نے لصب بھی آرہا ہو تو اس کام کا مزہ دوالا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شاہ بخاری صاحب جو کہ نیشنل میوزیم اور پاکستان کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور اب کلچر اور ٹوریزم دیپارٹمنٹ کے پروجیکٹ کے کارڈینیٹر ہیں تو آئیے آپ سے ملواتے ہیں محمد شاہ بخاری اسلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ فیرگی سلام آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں نیشنل میوزیم پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں وہ کس سن میں بنے میں نیشنل میوزیم پاکستان کے ڈائریکٹر دو ہزار گیارہ میں بنا اور دو ہزار ایکیس میں یعنی پورے دس سال تقریب تو جب آپ دو ہزار گیارہ میں بنے تو آپ کو ایسا کیا لگ رہا تھا کہ آپ صرف یہ والا پروفیشنز میں آئے یا اس طرح کی آپ نے یہ پروفیشنز کیا نہیں میں پروفیشن میں تو پہلے اسی ہی تھا یہاں پہ اس پروفیشن میں تو ہم پہلے اسی ہی تھا اس میں جونئر پوزیشن پہ تھا لیکن دو ہزار گیارہ میں مجھے ڈائریکٹر نیشنل میوزیم پاکستان بنایا گیا میری پوری سرویس جو ہے نیشنل میوزیم پاکستان کی ہے پوری سرویس وہاں کی ہے جب آپ فرس ٹائم یہاں پر پائنٹ ہوئے تو کس ڈیزگنیشن کے لئے پائنٹ ہوئے تھے میں سب سے پہلے تو ہم پبلک سرویس کمیشن گزیری سے آئے تھے یہاں پہ تو اس وقت ہماری ڈیزگنیشن تھی اسیسنٹ کیوریٹر اسیسنٹ کیوریٹر کا مطلب ہے وہ افسار جو نوادرات کی دیکھبال کرتا ہے تو آپ نے نوادرات کی دیکھبال لگتا ہے کہ مطلب آپ نے بہت اچھے سے کی تو آپ کو یہ مطلب ترقی ملتی چلی گئی آگے اس پر محکمہ یہ کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو نئے آنے والے افسران ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے نندرون ملک بھی کی جاتی ہے بیرون ملک بھی کی جاتی ہے تو اس طرح جو بھی ایک نیا آتا ہے اسے اس سبجیکٹ سے بڑی شدبت حاصل ہوتی ہے اور اسی دوران جو ہے نا وہ اپنا ایک سبجیکٹ پر چن لیتا ہے کیونکہ نوادرات میں یا آپ آرکیالوجی بولیں یا سارے قدیمہ بولیں اس میں مختلف شبہ ہوتے ہیں ان میں پرانی کتابیں جیسے کلمی نسخے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سکے ہوتے ہیں اچھا یہ جو مجسمیں ہوتے ہیں خصوصاً گندارہ کے یہ ہوتے ہیں اور ماہ قبل اس تاریخ کے نوادرات وہ بھی یہاں ہوتے ہیں اور پھر علاقائی تمدن کے حوالے سے وہ بھی ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ اس ٹریننگ کے دوران چن لیتا ہے جو اس کو دلچسپ لگتا ہے تو میں نے جو ہے وہ کلمی نسخوں کا لیا اور یہ جو امارات پر جو پرانے کتبات ہوتے ہیں یہ میں نے چوز کیا کیونکہ میرا بیگ گراؤنڈ عربی فارسی کا بہت اچھا تھا تو مجھے یہ اچھا لگا میں نے اس کو سیلک کیا اور پروفیشن میں نے اسی کو اپنائے رکھا صحیح صحیح صرف تھٹا اور مہنجو دڑو بھی قادمی تاریخی شہر ہے تقریبا پانچ ہزار سال پرانی اس کی تاریخ ہے ٹوریزم کے حوالے سے اس کو آپ ان دونوں شہروں کو بھی آپ لکافٹر کر رہے ہیں کیونکہ یہ اتنے قادمی تاریخ ہے اس کی یہ پوری دنیا جو ہے مہنجو دڑو کو دیکھنے کے لیے دور سے آتی ہے اور ٹوریسٹ آتے ہیں تو کیا ہماری گورنمنٹ آف سندھ نے اس کے لیے کیا اقدامات کی ہے کہ اس کو ایز ایز رکھا جائے اور آپ کے دپارٹمنٹ نے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اس میں یہ کہ سندھ میں ہمارے پاس دو ایسے مقامات ہیں جو کہ عالمی ورسے میں شامل ہیں مونجو دارو اور مکلی وہ شامل ہیں اور پاکستان میں 6 مقامات ہیں جو عالمی ورسے میں شامل ہیں اس میں دو ہمارے سندھ میں ہیں یہ سندھ میں بہت خوشی بھی ہی کہ کم از کم پاکستان کچھ اور نہیں کم از کم قدیم ٹوریسٹ کے حوالے سے ایک عالمی ورسے میں آیا ہے یہ عالمی ورسے میں ہیں اور مونجو دارو چونکہ وادی سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اور وادی سندھ جو ہے یہ پرانی تیزیبوں میں سے ایک تیزیب ہے جو کہ بابل نینوہ کے تیزیب کے ہماثر ہے اچھا اپنے مصر کے تیزیب کے ہماثر ہے تو اس طرح یہ تین تیزیبیں جو ہیں نا یہ ہماثر ہیں تو اس کی جہنت دنیا میں بڑی پذیرائی ہوتی ہے بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور اکواب متاہدہ کا جو ادارہ ہے یونس کو اس کو باقیادہ لوک آفٹر کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے یہ مونجو دارو کی مونجو دارو اور مکلی دونوں کی اچھا یعنی کہ جو عالمی ہیریٹیش میں آتے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ یونس کو کرتا ہے یونس کو کرتا ہے یونس کو کرتا ہے اس کے لئے جو اس کے فنڈ مختص ہوتے ہیں ہر سال وہ بھی اس کو دیتا ہے کیونکہ جب ایک جگہ جو ہے عالمی ورثے میں چلی جاتی ہے تو وہ صرف پاکستان کا ورثہ نہیں ہوتا وہ پوری دنیا کا ورثہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں جیسے آپ پچھلے دنوں سیلاب آئے تھا تو مونجو دارو کو چونکہ وہ تو قدرتی آفت ہے تو اس میں مونجو دارو کو نقصان پہنچا تو اکواب متاہدہ کو جنرل سیکٹری تھا وہ خود آیا تھا ادھر اس نے خود معاینہ کیا دیکھا تو یہ جو ہے نا یہ جو ایسے جتنے مقامات ہوتے ہیں جو عالمی ورثے کے ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا دنیا بار کا ورثہ سمجھاتا ہے اور اس کے باقاتہ حفاظت کی جاتی ہے اس کے لئے فنڈ دیا جاتے ہیں اس کے لئے ماہرین بیجے جاتے ہیں اور بعض وقت ماہرین جو ہے نا یا متعین ہوتے ہیں اور وہ مقامی جو افسران ہوتے ہیں یا جو ماہرین یا سارے قدیمہ ان کو باقیادہ تربیت بھی دیتے ہیں تو یہ جو ماہی مکلی کا قبرستان ہے ڈھٹا میں یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑا قبرستان کے لائے ہیں یہ مکلی کا قبرستان ہے تو ایک قبر ہے اس میں بس ماہی مکلی کے تو مکلی جو ہے وہ تو نو مربح کلومیٹر پہ پھیلا ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہے یا یہ بھی عالمی اس میں آتے ہیں یہاں یہ عالمی ورثے میں شامل ہے کیونکہ اس میں جو مقبریں بنی ہیں تو اس میں بادشاہ بھی ہیں اس میں وزیر بھی ہیں اس میں ظالم بھی ہیں اس میں مظلوم بھی ہیں اس میں عمراء بھی ہیں روصہ بھی ہیں لیکن اصل میں اس کی جو بناوٹ ہے جو قبروں کی یا مزارات کی وہ پتھر سے بنی ہوئی ہیں اور پتھر میں بخیدہ جو ہے قرآنی عبارات ہیں فارسی میں عبارات ہیں بس قرآنی عبارات اور فارجی میں ہی ہے بہت تو کوئی زبان ایسی تھی نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہمیں جو قبروں کے اوپر سے نظر آتا ہے یا ان کی بناوٹ نظر آتی ہے یا ان کے اوپر جو نگار لگے میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو قدیم تیذیب تھی وہ بھی بڑی تعلیم یافتہ تھی انرمند تھی جی ہاں بالکل انرمند تھی ورنہ اتنا بڑا کام کبھی نہیں کرتے جیسے آپ مکلی کو لے لے اس کو چھے سو سال ہوئے ہیں یعنی چھے سو سال سے آن وڑی ہے تو اس میں جتنے بھی آپ امارات دیکھتے ہیں قبرے دیکھتے ہیں مقبرے دیکھتے ہیں ان میں سے کئی مقبرے جو ہیں وہ ڈبل منزلہ ہیں پتھر کے ہیں کوئی اس میں سریوں وغیرہ نہیں ہے لیکن اس پہ ابارات جو لکھی گئی ہیں وہ کون سی زبان لکھی ہو جائے ہیں اس میں عربی اور فارسی ہے زیادہ عربی ہے کیونکہ دعائیں ہو گئی قرآنی آیات ہو گئی وہ تو عربی میں ہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ان کے نام بھی تو ہوں گے ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ بعض وقت فارسی میں آ جاتے ہیں فارسی لکھی ہوتی ہے وہ بھی عربی میں لکھی ہوتے ہیں وہ تاریخی قطاعت ہو سکتے ہیں تو اس حساب جو جنہے وہ لکھی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پہلے یہاں پر عربی بولی جاتی تھی لا بہم ہے یہ غروری عربی فارسی پہلے گئے وہ سیند میں یہاں وہ زیادہ عربی ہے وہ زیادہ عربی ہے وہ زیادہ عربی نہیں ہے وہ زیادہ عربی ہے لیکن جو دعائیں ہوتی ہیں جیسے کسی نے سورہ یارسین اپنے قبر پر لکھوائیے کسی نے سورہ ملک لکھوائیے کسی نے مختلف آیات لکھوائیے آیت القرصی لکھوائیے یا صورتیں لکھوائیے وہ تو عربی میں ہے لیکن اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو فنکارانہ صلاحیت میں نظر آتی ہے وہ سب سے زیادے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اس پر نقش و نگار کیے ہیں وہ بڑے دید عزیب ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا عالمی ورسہ میں شامل کیے گئے ہیں یعنی کہ آج سے پہلے پانچ ہزار سال پہلے بھی لوگ بڑے منرمند ہوا کرتے تھے بڑے صلیخہ مند ہوا کرتے تھے اور بڑے ان کے اندر رنگوں کے لیے بہت بہت ہوتا ہے دنیا آباد کی ہوئی تھی یہ پانچ ہزار سال کے بعد آتی ہے تو یہ تو ہماری وادی سن کی تاریخ ہے اور وادی سن صرف سن تک میدومی تھی آپ سمجھیں گے پنجاب شروع ہو گیا تو وادی سن ختم ہوگی وادی سن اس سمندر سے لے کے کشمیر کے پہاڑوں تا کی ساری وادی سن تھی اچھا یہ پورا سن تھا یہ پورے سب وادی سن تھی اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو موجودہ پاکستان ہے اس وقت یہ جو موجودہ پاکستان ہے ناٹ ٹو ساؤٹس یہ سارا وادی سن میں آتا ہے اور یہ جو سن تھا اس میں پانی اتنا ہوتا تھا کہ یہاں سے جہاز اوپر تک جاتے تھے سے بھی نکل کے دوسروں ملکوں میں بھی جاتے تھے کیونکہ ہمارے اثار جو ہے نا عراق میں بھی ملے ہیں جو پرانا بابل اور نینوہ ہے ہمارے جو اشیاں ہیں وہ ہمیں افریقہ میں ملتے ہیں جیسا سومالیہ چلے جائیں عرب ملک چلے جائیں جیسا اب امان چلے جائیں اب یو ہی چلے جائیں تو جو ہمارے سمانے وہ وہاں سے ملتا ہے تو اس طرح ان تہذیبوں کا آپس میں تجارتی روابط رہی ہیں اور معاشرتی روابط ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں کے چیزیں وہاں ملتی رہی ہیں ان کے چیزیں ہمارے ہاں نہیں ملی لیکن ہمارے ہاں ان کے باہرحال ملی ہیں تو اس لئے فارسی زبان اس وقت اس وقت ان کی کوئی ایسی زبان تھی جسے ہم ابھی تک پڑھ نہیں سکیں اچھا کوئی الگ زبان ابھی پاکستان کی موجود جو نیشنل لینگویج ہے وہ تو اردو ہے اور باقی مدرٹن وہ تو علاقائی زبان ہیں لیکن اس وقت کی زبان جو پورا سندھ تھا یہ تو زائر زبان بھی ایک ہی ہوگی زبان ایک تھی لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی دیکھیں جسے بابل نینوہ کی زبان پڑھ لی گئی ہے مصر کی زبان پڑھ لی گئی جو فیرونے کی زبان ہے وہ پڑھ لی گئی ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اٹھانویں سدھی میں ایک بڑا پتھر ملا تھا اس کو روزیٹا سٹون کہتے ہیں اس پہ یونانی زبان تھی اس پہ بابل نینوہ کی زبان تھی جسے ہم اسپورٹیمیہ کہتے ہیں اس کی زبان تھی اور اس طرح اس میں مصر کی زبان تھی تو چونکہ یونان کی زبان تو اب تک پڑھی جاتی ہے قرآنی بھی بیشی تھی جیسے انگریزی ہے جیسے عربی ہے تو اس یونانی زبان کی وجہ سے انہوں نے مصر کی زبان بھی پڑھ لی اور بابل نینوہ کی زبان بھی پڑھ لی تو وہ تو شناخت ہو گئی ہے ان کی اور آپ میں پتا ہے کہ ان کے ہاں کتنے پاشا گز رہے ہیں کتنے ملکائیں ہوتی تھی ان کے بچے کتنے ہوتے تھے ان کے امور مملکت کیسے ہوتے تھے ان کے روز مرہ کے کام روز مرہ کے جو ان کے معمولات وہ کیسے ہوتے تھے یہ سب ہمیں ملتے ہیں لیکن یہاں ہماری زبان ہی پڑھی گئی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ڈرابیک ہے لیکن چونکہ آثار قدیمہ میں اشیاء کو دیکھ کر ہر چیز کا اندازہ لگا لیے جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس کا کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ جو فوسل ہیں اس کو دیکھ کر اندازہ لگا نہیں فوسل نہیں فوسل تو لاکھوں سال میں ہوتے ہیں فوسل ہوتے ہیں لاکھوں سال میں یہ تو وہاں سے جو ہمیں مٹی کے برتر ملتے ہیں یا پتھر کی ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس سے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پرانی ہے آخر آج کال تو بہت تیکنولوجی بہت تکنی دوہاں سے یہ تو سو سال پہلے سرجان مارشل نے جب اندازہ مجھدادوں کو دریافت کیا تو اس نے اسی وقت کی دیا تھا کہ یہ مجھدادوں جو ہے یہ پانچ ہزار سال پرانا ہے اس نے کہے دیا تھا اشیاء دیکھ کے لیکن آج سانٹیفک دور میں اس کا جو تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ پانچ ہزار سال پرانا ہے اس وقت سرجان مارشل نے کہا تھا پانچ ہزار سال پرانا ہے اس کو بھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے سو سال ہو گیا ہے یہ دوہزار بائی سے ہے یہ تو دوہزار بائی سے ہمیں اس کی ست سالہ تقریبات منا رہے ہیں وادیہ سندھ کی ست سالہ تقریبات منا رہے ہیں اس سلسلے میں سلاب نہیں آتا تو ہماری بہت چی تقریبات تھیں لیکن اس سلسلے میں تقریب 11 دسمبر کو آرٹس کونسلہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد خود بہنجے داروں میں بھی ہوگی اور اس کے بعد دیسہ ہوگا کہ جو اقوام متحدہ یونسکو کا ہیٹوارٹر ہے فرانس میں پیرس میں وہاں پر بھی ہوگا اچھا وہاں پر ہماری یہ تقریبات لیکن اس وقت 11 دسمبر کو آرٹس کونسلہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں تو اس کی تقریبات ہم منا رہے ہیں ست سالہ تقریبات تو سر جان مارشنل نے سو سال پہر اس کو جانا دریافت کیا تھا تو بہرحال وادیہ سندھ کے تہزیب جو مہنجدادو جس کا اپنام لے رہے ہیں یہ کئی اعتبار سے دوسری جو تیزیب ہے ان سے ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں کہ یہاں کے مکان جو ہے ڈبل منزلہ ہیں پکی ڈبل منزلہ ہیں یعنی کہ وہ پانچ ہزار سال پہلے بھی ڈبل منزلہ ہیں سر وہ کس چیز کے بنے ہوتی تھے وہ بہتا رہا ہوں وہ پکی اینٹوں کی جو آگ میں پکتی ہیں جو لال ہنٹے ہوتی ہیں جیسے آج کل بھی جیسے پنجاب کے سائٹ پر ہوتی ہیں پنجاب اور کے کے پی کے میں ہوتی ہیں اس کے بنے مکان ہیں اور ہر مکان میں آپ کو جو ہے میٹھے پانی کا کونہ ملتا ہے ہر گھر میں ہر گھر میں مہنجدادو کے اس وقت گدائی صرف دس فیصد ہوئی ہے کوئی گدائی نہیں ہوئی ہے اور اس کے کیونکہ اس پورے شہر کا مہنجدادو کا یہ پانچ ہزار کلومیٹر سکوائر میں پھیلا ہوا ہے اس وقت جو موجودہ ہے لیکن دور دور بھی اثار اس کے ملتے ہیں اگر جیسے سے خدائی ہوگی تو پتہ جلتا جائے گا پتہ جل جائے گا تو دس فیصد خدائی ہم نے کیا ہے صرف دس فیصد صرف دس فیصد اس کو روکا گیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جب زمین سے باہر آ جاتی ہے تو وہ پھر موسمی اثرات کے زیر اثر ہو جاتی ہے اس کے رحم و کرم پر ہو جاتی ہے اور ہماری ہماری آبوں ہوا اسی نہیں ہے بلکہ ہر جگ ایسے یہ تو اسی طرح بمبور ہمارے شہر جو کراچی ہے جو دیبل پرانا جس کا نام ہے اس کو بھی دس فیصد خود کے روک دیا گیا ہے چیز باہر آ جاتی ہے وہ پھر یعنی اس میں کیا کہتے ہیں اس میں تنزلی شروع ہو جاتی ہے تنزلی ارباباد شروع ہو جاتی ہے تو محمد شاہ بخاری صاحب ہے اور ہماری ہم آج جو پروگرام بڑا ہمارا امپورٹر پروگرام ہے ہم پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاکستان کا جو شہر ہے منچے دڑو اور تھٹھا یہ آلمی ورثے میں کاؤنٹ ہوتا ہے جنیسکو کی ٹیمز جہاں پر آتی ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے ہمارے محمد شاہ بخاری صاحب جو کلچر انٹ ٹوریزم کے پروجیکٹ کارڈینیٹر ہیں اور نیشنل میوز وہ پاکستان کے جو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں بہت انفرمیٹیو انفرمیشنز اور ایسی باتیں جو ہماری نئی یوت نئی جنریشن کو پتا چلنی چاہیے جس کو نہیں پتا یا اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا یا نہیں بتایا جاتا اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے پاکستانی کو یہ بات پتا چل جائے کہ پاکستان کے اندر ایسے تاریخی جو مقامات ہیں وہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ یونیسکو کی ٹیم اور ان کے انفرمیشنز جو ہیں ان کے جو وہاں کے بھیجے میں نمائندے ہیں وہ یہاں آ کر ہماری جو ہیں قدیمی آثار قدیمہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کو لکافٹر کر رہے ہیں کہ واقعی ان کی صحیح دیکھ بھال ہو رہی ہے یا نہیں اور وہ ایک مقصود فنڈ بھی یونیسکو دیتا ہے اور یہ چیزیں ہماری عالمی ورثے میں موجود ہیں اس کو عالمی ورثے کا نام دیا گیا یہ پاکستان کا ورثہ تو ہے لیکن عالمی ورثے کا نام دیا گیا اچھا محمد شاہ بخاری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کیا کتنے ہیں ان جو دڑوں کے اندر جو ہے وہ ٹورزم کے لئے کیا گیسٹ ہاؤس موجود ہیں اور مطلب کوئی فیسلیٹیز اسی موجود ہیں کہ وہاں لوگ آتے ہیں ان کو کسی چیز کی پریشانی تو نہیں ہوتی صرف مجھے دڑوں نہیں ہمارے جتنے بھی اس قسم کے آثار سن میں پائے جاتے ہیں جیسے مجھے دڑوں آپ کا ہو گیا آپ مکلی ہو گیا آپ کا بمبور ہو گیا آپ کا عمر کوٹ ہو گیا اسے کئی ہماری جگہیں آپ تو ہم نے جو نئے میزمز کھولے ہیں سکھر ہو گیا شکارپور ہو گیا تھرپارکر میں مٹھی ہو گیا اور بالکل آخر نگرپارکر میں وہاں ہمارے میزم میں ہم نے سب میزم میں کیونکہ جہاں آثار ہوتے ہیں تو وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آثار پہ جانے کوئی نہ چلے گاڑی تو بالکل نہ آئے تو اس حلسلے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ سہولت مہیا کی ہے کہ گاڑیاں باہر چھوڑیں اور اندر ہماری شٹل چلتی ہیں جس کو ہمارا اپنا ڈرائیور جو ہے وہ چلاتا ہے ان کو لے جاتا ہے جہاں جہاں آثار ہوتے ہیں وہاں اتھ کے وہ پھر دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ہر مقام پر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارا تاریخی مقام ہے جسے آپ سیاہتی مقام بھی کہہ سکتے ہیں وہاں ہمارے ریسٹ ہاؤسے ہیں وہاں ہمارے کینٹین سے وہاں ہمارے ریسٹورنٹ ہیں اور بات جگہ پہ تو موٹل بھی ہیں کہ وہاں آپ آپ کو رہ سکتے ہیں عام آدمی بھی آکر رہ سکتا ہے جبکہ ریسٹ ہاؤسے وغیرے کے لئے پرمیشن ہو جگر وہ پنجاب سے آرہے ہیں یا کے پی کے سے آرہے ہیں یا پھر بلچستان سے آرہے ہیں تو وہ رہے گا وہ رہے گا تو یہ سہولتی ہمارے ہاں ہیں عزیر سیر یہ جو آپ کی شیٹلز چلتی ہیں تو یہ سارے جو خراجات یہ فری ہوتی ہیں ان کے لئے یا اس کے ایکسپینس ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا ہم واجبی سے پیسے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے فری چلائی تھی جس کا بڑا ناجائج فائدہ اٹھایا گیا تھا کہ ویسی لوگ آ جاتے تھے چل کے چلے جاتے تھے بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں مقامی لوگ ہوتے ہیں مقامی لوگ ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں تو اس پر اپنے یہ کہ ہم نے سو روپیہ رکھا گاڑی کا کہ بھی سو روپیہ دیں اور چلیں اور جو فائرنر رہتے ہیں وہ تو فی کر سو روپیہ دیتے ہیں اور جو ہیں ان کو ہم دکھاتے ہیں اور پچھلے چند سالوں میں ہمارے ہاں غیر ملکیوں کی بڑی تعداد آئی ہے اور آ رہی ہے کیونکہ یہ جو سمجھا جاتا ہے پاکستان ایک دیشتگرد ہے بدامن ملک ہے تو وہ پھر ان کو پتا چل جاتا ہے پھر ہمارے ہاں تو ایک روایت ہے چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب پختون خواہ ہو کہ ہم بیمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں تو جہاں بھی غیر ملکی آتے ہیں ان کے باقادہ عزت کی جاتی ہے تو وہ ایک اچھا آپ کہہ سکتے ہیں تاثر لے کے جانے اس ملک سے جاتے ہیں جو غیر ملکی ٹوریسٹ ہیں وہ ایک اچھا تاثر لے کے جاتے ہیں تو پھر یہ صرف یہ خام خواہ کی افوائیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستان میں دیشتگردی ہے اور ٹیوریزم ہے اور ہم نہیں جا سکتے اس کی وجہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ پاکستان کے جو دشمن ہے ملک پاکستان کے اس ریاستہ کے دشمن اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں بلکو 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 بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو تنظلی آتی ہے جب انسان کی نیچے کی طرف جاتا ہے وہ اندر کے دشمنوں کی وجہ سے بہتر دشمن نکاب نہیں لگا سکتا تو اس کے وجہ یہ کہ یہ سارے ان کو باقات سرمایہ دیا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ٹیوریزم ہے دیشتگردی ہے پاکستان میں کوئی نہ جائے لیکن جب لوگ خود آتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو وہ بڑے اور یہی وجہ ہے کہ غیرملکی جو سیہ ہے ان کی آمد دن میں دن بڑھتی جا رہی ہے ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھی ہے اور اب مسلسل آرہے ہیں شہروں میں بھی آرہے ہیں اور منجداروں جیسے امرکور بمبور یہ بلکل شہر سے ہٹ کرے ہیں جب یہ غیرملکی سیہہ آتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن کا خواست 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 بلکل اس کا پروٹیکشن کا ہماری اپنے سیکورٹی ایک سسٹم ہے اچھا یہ ٹوریزم سسٹم ڈیپارٹمنٹ کی اپنی ہمارے اپنا سسٹم ہے باقی جو ایسی اطاعت جتنی ہمارے سیاہتی مقامات وہاں تو پولیس کے اپنی بھی نفری موجود ہوتی ہے جس طرح شہروں میں ہوتی ہے اس طرح وہاں پر بھی ہوتی ہے دڑوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ تیار رہتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سندھ میں بلخصوص بہت زیادہ سیاہت کے لئے کام ہو رہا ہے ہمارا دپارٹمنٹ چونکہ اس میں سیاہت بھی شامل ہے اس میں آرکیالوجی سے آثار کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں تو ہمارا میکمہ یعنی ہمارے وزیر سے لے کے سیکٹری سے لے کے ہمارے دی جی ہیں تو خصوص ہمارے دی جی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے لوگوں کے لئے سہولت مویسر کی ہیں اور لوگوں کے اس طرف راغب کیا ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں سر یہ آپ کا دپارٹمنٹ ہے صرف یہ خاص سوچھا دے رہے ہیں آپ کے ڈی جی صاحب دے رہے ہیں یا سیند گورنمنٹ بھی اس کے اندر بہت زیادہ دکھا رہے ہیں ہم سیند گورنمنٹ ہم سیند گورنمنٹ ہم سیند گورنمنٹ ہم سیند گورنمنٹ کچھ خاص رقم وغیرہ یا کوئی اس کا محبوب سیند گورنمنٹ اس کے لئے پوری کلچر دپارٹمنٹ یا سیاحتی یعنی وہاں ایسے مقامات بھی ہیں اتنے انچائی پر بھی ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ میں مری میں آگئے ہوں دادو کے قریب دادو کے قریب بات وقت تیسے لگتے ہیں جیسے وہاں برفباری بھی ہو جاتی ہے وہاں پر اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں بہت تیزی سے لوگوں میں شعور نہیں تھے لیکن اب شعور تیزی سے آرہا ہے لوگ جو ڈر رہے تھے خصوصا ہمارے خود خصوص کراچی گلو ڈرتے اندرونی سے نہیں جائیں لیکن اب ان کا ڈر خوف ختم ہو رہا پہلے کسی وجہ سے ہوتا تھا اس میں سیاسی اناثر بھی ہوتے تھے اس میں آپ کہ پاکستان کے لوگوں کو کیا دیتے ہیں کیسے پتا چلے کیسے ان کو راغب کرتے کہ آئیے آکر اپنے سارے قدیمہ کو دیکھیں اور اس طرح متوجہ ہوں اس کا خیال کریں اپنے آپ پر فقر کریں تو کیا اویڈنرس پروگرام چل رہے ہیں آپ کی اس پر ایسا ہوتا جسے ہر جو ہمارا مقام ہے اس طرح جو سیاحت کے لحاظ سے دیکھ نے کے قابل ہے اس کے لئے ہم نے کتابچے شائع کیے ہوئے انگریزی میں بھی ہیں اور سندھ کے لوگوں کے لئے سندھ میں بھی ہیں سندھی زبان میں بھی ہیں ہر تین زبان میں کتابچے چھاپ رکھیں اور اسے ہم ہوتل میں رکھتے ہیں اس کو بانتے ہیں اور عام لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں کوئی معلومات لینے آئے تو ہم ان کو پوری طرح بتاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے لوگ پوچھنے آتے تو ہم ان کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں اور ہم ہم ان کو سنڈی اور جو انگلیش بولتے ہیں تو ان کے لئے سہولت ہے ہمارے ہمارے ہر جگہ پر گائیڈ جو یہ تین زبانے بولتے ہیں سندھی بولیں گے انگلیش بولیں گے اور دو خیراتی سب ہمارے ہمارے گائیڈ باقاعدہ گورنمی کی طرح سے مقرر ہیں مقرر ہیں جنی اس کی پوسٹ ہم نے رکھی گائیڈ کی بلکل ان کو سمجھا سکے بلکل ان کو بتائیں جب تک ہم ان کی زمان میں نہیں بتائیں گے ان کو نظر آ رہا ہوگا سمجھ بلکل ہوتے ہیں ہم بلکل جناب کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا آپ کا کبھی جیسے جتنے سارے طوریست آتے ہیں کبھی ایسا ہوا خوشگوار واقع ہے لیڈی سٹوڈیس بھی آتی ہیں کبھی آپ خود گئے ہو یا ایسا حادثہ ہو گیا جس سے ڈر اور خوف پیدا ہو گیا یا خوشگوار کوئی یاد ہو جو آپ کے لیے بڑا میموریبل ہو جائے یادگار ہو گیا وہ بتائیں مجھے مجھے جس طرح آپ کہ رہے اس طرح کوئی واقعہ میرے پورے ٹینور میں نہیں ہو سکا ہے ایک دفعہ غیر ملکی خاتون تھی وہ سمجھے کہ شاید مجھے تنگ کیا جا رہا ہے ہم نے پتا بلکہ مقامی لوگ تجسس سے ان کے ساتھ چلتے ہیں بچے خصوصا تو ایسا ہے باقی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ آکر کیسا لگتے وہ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں مقامی لوگ کو مجھے دور جتنے بھی ہمارے سیاہ آتے یہ ہمارے باہر کے لوگ ہیں ان کے ہاں تکلف نہیں ہوتا ہاں بلکہ فارمل نہیں ہوتا جیسے لباس پہنا ہوتا ہے جوتے بھی مرد یا عورت ہوں اسی طرح یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے مل ہوں یا اس سے نہیں مل ہوں ان کے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کے اچھی عادت ہوئی اگر آپ بھی باہر چلے جائیں جیسے ہم جاتے رہتے ہیں باہر تو آپ کو بڑھ سلام کرتے ہیں اپنے انداز سے ہائی کے دیا اگر اخلاق کی آت بہت اگر ان کو یہ پتہ جائے کہ ہم کسی اور ملک سے ہیں وہ پھر اور جاتا توجہ دیتے ہیں تو اسی لئے جب یہاں پھر یہاں پھر یہاں سوریتحال کا سامنہ نہیں کرنا کیونکہ یہ تمام چیزوں کے ذہنی طور پر تیار ہم آر سر لوگ بھی قریب آئیں گے ہم سے بات کریں گے ہم سے آٹوگراف لینی کوشش کریں گے ہمیں گفت دینی کوشش کریں گے تو وہ بڑے فرینلی ہوتے اور کبھی ناغواری کے اظہار نہیں کرتے ہیں بخاری صاحب آپ نے کام کیا نیشنل میوزیوم رہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ نہیں چھوڑا یا میرا شعبہ پورے پاکستان میں بہت میرا شعبہ جو پرانے کلمی نسخوں یا پرانے قدبات کو شناخت کر پڑھتے ہیں دنیا بھر میں پرانے قدبے فارسی اور عربی نظر پر میرا پسمندر بھی جب ریٹائر ہو گیا پہلی تین ڈیپارٹمنٹ نے جو ہمارے پسا جا مجھے پیس پہلی رہے جا جئی سائل کا ڈیپارٹمنٹ اس سے زیادہ مجھے دیتے ہیں پینشن کے علاوہ تو کہیں بھی جاؤں جہاں بڑی سہولت دیتے ہیں تو الحمدلللہ یہ اللہ تعالی کا قرم ہے محمد بخاری آپ بہت لکھی انسان ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ ہی ڈیپارٹ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ نہ چاہیں اور آپ ہماری ڈیپارٹمنٹ میں رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مزید دو اور ڈیپارٹمنٹ نے آفر کی تھی لیکن آپ نے اس ہی کو چوز کیا جس میں آپ سرویس پرے دے چکے ہیں اجنبیت نہیں ہوتی نا کہ میں وہیں کام کر رہا ہوں اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں تو میں ان کو کئی طرح باور کراتا ہوں بلکہ یہ مزاک ہوتا ہے لیکن میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں اب آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کہاں ریٹائر ہوں کس نے کہاں ریٹائر ہوں بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس شعبے میں اس جپارٹ کے اندر بہت کم لوگ ہیں لوگوں کے طرح چوز بھی نہیں کرتے اس جپارٹ کو میں نے یہ دیکھا ہے ملکہ ایکزام دیتے ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی عالمی ورثے کو جو ہے آپ بڑے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور دن رات اسی تگو دو میں ہیں اور ریٹائیمنٹ کے بعد بھی ماشاء اللہ آپ یہی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ٹائم ملتا ہی نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور مشاہل آپ کی کوئی اور مصروفیات اس کے علاوہ میں میں اپنے ایک ایٹی کی یونیورسٹی ہے کیس بی یونیورسٹی ہے آپ ٹیکنالوجی ایٹی کی یونیورسٹی ہے اس میں میں وزیٹنگ فیکلٹی میں ہوں ماشاء اللہ تو مجھے ہر سمسٹر میں مختلف سبجیکٹ ملتے ہیں پڑھانے کے لئے تو چونکہ تدریس جو ہے وہ بھی میرا ایک شوق ہے اور ویسے بھی جو ہمارا ادارہ ہے وہ ریسرچ اورینٹیڈ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں تو آپ پیپر پڑھتے ہیں باتیں کرتے ہیں سب تو اس وقت ایک میرا وہ ہے دوسرا میں کچھ اپنے رفائی کام بھی کرتا ہوں اور اس سلسلے میں جو جیسے کہ انٹرافیت ہارمنی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین المظاہب آہم آہنگی جی ہے اس میں میں کام کر رہا ہوں بین المظاہب آہنگی انٹرافیت ہارمنی کہتے ہیں اس کو انٹرافیت ہارمنی جیسے مسلمان تو ہم ہیں محشہ عیسائی بھی ہیں محشہ ہندو بھی ہیں محشہ شکھ بھی ہیں تو بس ہماری ایک پورا گروپ ہے تو اس میں ہم لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ ایک انسان ہیں ہم سب ایک انسان ہیں جب آپ پاکستانی ہیں بلوطری ہیں پاکستان کے حوالے سے ہوتی یا ہم ان کو باور کراتے ہیں پھر یہ جو اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ ہوتے ہیں منورٹی اور میجورٹی کا تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اقلیت نہیں ہیں جب پاکستانی ہیں تو آپ اقلیت نہیں رہے تو یہ ہمارا ایک سبق ہوتا ہے جو پاکستان کے قوم کو یہ دینی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں نفرد ہیں بہت زیادہ ہیں جڑے پکڑ چکی ہیں ضرورت ہے اس امر کی کہ کوئی ایسی کمپین چھلائی جائے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شاہ بخاری صاحب جو کلچر ان ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے کارڈینیٹر ہیں اور نیشنل میوزم پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اسٹے ویدیس چلتے ہیں بریک کی طرف محمد شاہ بخاری صاحب محمد شاہ بخاری صاحب بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پاکستان کی اثر قدیمہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پروگرام اس حوالے سے بہت انفرمیٹیو ہے ہمارے نیو جنریشن کو پتہ ہی ہے کیونکہ ہمارے ایلڈرز کو تو پتہ ہی ہے تو نیو انجرنریشن کو یہ دیکھنا چاہیے پروگرام محمد شاہ بخاری صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہی پروفیشن توریزم کا کلچر کا یہی پروفیشن کیوں چوز کیا اور بہت سارے پروفیشن سے یہ اس کی وجہ تھی کیونکہ یہ پروفیشن اختیار کرنے سے پہلے میں کہیں پڑھاتا تھا اس سے پہلے کم عرصے کے لئے پڑھایا ہے لیکن پڑھایا ہے میں ماسٹر کرنے کے بعد چند مہینے پڑھایا ہے تو مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے اصل میں جو میں ابھی بھی کرتا ہوں لیکن یہاں مجھے بقیادہ یونیسٹی آف کراچی نے ریپورٹ کیا تھا کہ میکمہ سارے قدیمہ کو خصوصاً نیشنل میزہ پاکستان کو اس آدمی کی ضرورت ہے جو عربی فارسی کے علاوہ انگریزی میں شد بود رکھتا ہو تو پھر یونیسٹی آف کراچی نے مجھے یہاں ریفر کیا تھا تو اس کے بعد میں پھر ادھر آ گیا تھا اور باقیادہ جو ہے پرپلی سرویس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور یہاں میں نے سرویس جوائن کر لی اور بیسکلی آپ کی زبان کیا ہے میری زبان تو خیروف دو ہے مجھے تو کسی علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں کراچی سے ہی شروع سے بلانگ کرتے ہیں یا کسی اور نہیں میں تو کراچی سے بلانگ کرتا ہوں لیکن مجھے علاقائی زبانیں آتی ہیں عربی فارسی کے علاوہ عربی فارسی انگریزی تو خیر ہے ہی ہماری زبان سرکاری زبان تمہاری ہوئی ہے تو باقی علاقائی زبانیں مجھے آتی ہیں اور کوئی آپ کے گھر آنے میں آپ کے خاندان میں اس سے پہلے بھی کوئی ہے اس دپارٹ میں نہیں میرے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں جب آپ نے جوز کیا اور آپ نے پبلک سرویس کمیشن کا امتحان دیا تو آپ کی پیرنٹس کا کیا ریاکشن تھا ان کا ظاہر بات ہے صحیح ریاکشن تھا کیونکہ میں جو پہلے پڑھا رہا تھا اگرچہ وہاں میری پی بہت اچھی تھی پہلے میری تنخواہ تھی ستائیس سو روپے اچھا اور وہ لا کے اپنے گھر پر ممہ کو دی دی ہوگی صحیح بات ہے لیکن جب میں نے یہ میک میں جوائن کیا حالانکہ میں پبلک سرویس کمیشن تھا اور گزیٹیٹ پوز تھی لیکن سارے آلاونس وغیرہ ملا کے بھی انیس سو روپے بنتی تھی ملنب یہ اٹھائیس سال پہلے ہی بات ہے تو اس پہ گھر والے تھوڑے ریلیکٹنٹ تھے یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹھائیس سال پہلے یعنی کہ دو سار انیس سو نوے کی بات ہے نوے اکانوے کی بات ہے بالکل اس وقت انیس سو روپے ٹھیک نہیں تھے لیکن میں ستائیس سو لے رہتا تھا اس سے پہلے جامعے پڑھا رہتا تھا تو گھر والے نے نے کہا اچھا وہ انہوں نے بولا کہ یہ کیا یہ اتنی بڑی تنخواہ چھوڑ کے چھوڑ میں نے کہا یہ سرکاری ہے اور مجھے میری یونیسٹری نہیں بھیجا کیونکہ میں کراچی یونیسٹری تھا اس کا بھی اپنا خیر ہمارا میں نے کہا اس نے مجھے کیا کیونکہ بیچ میں چھوڑ بھیجیا تھا لیکن اس وقت یہ فیصلہ آج آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اچھا فیصلہ لیے آپ نے میں بالکل سیمیں ایک تو میری عادت یہ ہے کہ جو کام پیچھے گزر گیا سو گزر گیا اس پر میرا بلیف نہیں ہوتا کہ کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا اور ہمارے لئے تو یہی حکم ہے کہ ہم پچھلے پہ جو بھی ہوا اللہ کا شکر عطا کرے اس وقت اچھا کرے مستقبل میں اللہ تعالی سے دعا کرے یہ ہے تو بہرحال میرا بہت اچھا رہا کیونکہ اس کی بدولت میں نے دنیا بھر میں جو ہے نا میرا جانا ہوا ہے کس کس کنٹری میں آپ گئے ہیں میں امریکہ میں گیا دو دفعہ دو دفعہ امریکہ گیا یورپ میں گیا دو دفعہ میں جرمنی فنانس وغیرہ گیا اور مصر میں گیا وہاں میں تین مینہ رہا وہاں ٹریننگ یہاں بھی میں دو دو تین تین مینہ رہا مصر میں گیا ٹریننگ کے لئے تین مینہ رہا پھر میں امارات میں اپنے یو اے ای میں گیا وہاں بھی ٹریننگ ہوئی اور چائنہ میں میں گیا آخری سالوں میں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار انیس میں وہاں پیپر ہوا پڑھنے یہ سب میں پیپر پڑھنے جاتا تھا حاصل میں سرچ پیپر جو ہوتے ہیں نا مکالے سے کہتا ہے مکالہ پڑھنے تو یہ اسی تو وہ ان کی لینگویج میں ہوتے ہوں گے جیسے اب چائنہ میں گئے تو انگریزی میں جی سب پوری میسرے میں تو چلنے ٹھیک ہے انگلیش میں ہے یو اے ای میں عربی میں ہوگا ہاں یو اے میں عربی میں میسرے میں چائنیز میں ہوگا چائنیز میں انگلیش میں ہوتا تھا وہ تو بہت اڈوانس لوگ ہیں وہ تو جیسا میں اگر بولتا جا رہا ہوں وہ ہر زبان کے ان کے میں بولتا جا رہا ہوں وہ اسی وقت ٹرانسلیٹ کر کے آگے لوگ تک پچھا رہے ہیں انہوں نے ہیڈ فون لگائے کوئی ریشن میں بول رہا ہے کوئی عربی بول رہا ہے لیکن جہاں جیسا میں محکمہ کیا تھا وہاں ٹریننگ تھی عربی میں ٹریننگ تھی اچھا یو اے میں وہاں بھی ٹریننگ عربی میں تھی دوبائی میں تھی لیکن عربی میں میں نے مکالے بھی پڑھے ہیں لیکن زیادہ تر میں نے انگریزی میں پڑھے ہیں تو اس محکمہ کی بدولت ہی میں نے اتنے زیادہ ملکوں کے ساتھ یعنی دنیا گومی ہے آپ نے پوری دنیا گومی ہے آپ دنیا کی لوگوں سے ملے بلکل ملے سب سے زیادہ اچھا کہاں فیل ہوا اور سب سے اچھے لوگ کون سے لگے مجھے سب سے اچھے لوگ میں اگر آپ سچ بتاؤنا لوگوں کے بات ہو رہی ہے لوگ امریکہ کے اچھے ہیں لوگوں کے بات ہو رہے ہیں مطلب حیبیٹ کے حوالے سے حیبیٹ کے حوالے سے آپ کو نہیں دیکھیں گے آپ کون ہیں کیا ہے کہاں جا رہے ہیں دوسرا وہ جب ملیں گے آپ سے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ کو آپ کو سلام کریں گے بلکہ آپ کو آفر بھی کریں گے کھانے پینے کے لئے جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں پیشنٹ بہت زیادہ ہے اچھا بہت پیشنٹ زیادہ پیشنٹ زیادہ ہونے کی وجہ بھی ہوگی دیکھیں وہاں پلوشنز کم ہیں وہاں پر جو ہے اتنے زیادہ سپائس نہیں ہوتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ سپائسی کھانے کھائی جاتے ہیں سپائسی کھانے سے ہمارے ہارمونز اور ہمارے بلیڈ پیشنر ہائی ہوتا ہے پھر ہمارے پیشنز ختم ہو جاتے ہیں یہ بھی وجہ ہو سکتے ہیں وہاں عمرے بھی اسی لئے زیادہ ہیں کہ وہ پریشر نہیں لیتے ہیں تو جیسا ہم جس بھی ریاست میں گئے تو ہم جہاں سے اترتے تھے تو مختلف فیملیز کھڑی ہوتے تھے تو گروپوں میں جانا وہ پہلے ہمیں اپنے گھروں میں لے جاتے تھے اچھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گروپ کے جو پانچ تھے ان میں سے ایک کوسوو کی لڑکی تھی تو وہ ذرا اس کو دس منٹ دیر ہوگی میں نے جا خاتون آئی تھی لینے کیلئے میں تو میں نے اسے مادرہ دی کہے رہے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں تو ہوتا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ تو ان میں پیشنٹ بڑا ہوتا ہے بڑے فرینڈی ہوتا ہے اور وہ رابطے رکھتے ہیں ہماری جیسے ابھی تک ان سے رابطے ہیں ان کی ہم سے رابطے ہیں جی ہاں رابطے ہیں اور بڑے پیار سے بڑے محبت سے ملتے ہیں پاکستان میں جس کی کمی ہے بہت زیادہ کمی ہے شہروں میں تو جیسے کراچی ہو گیا لاہور میں بڑی کمی ہے لیکن اگر آپ نوردن ایریا چلے جائیں اندرونی سن چلے جائیں تو وہاں نسبتاً اچھا ہے خصوصاً آپ کے پیگی میں چلے جائیں وہ بہت اس حوالے سے وہ بہت اچھے ہیں وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ دیسے اگر آپ نے چائے پی بھی ہے تو آپ کو زبردستی چائے پی لائیں گے بہت میمان نواز بہت میمان نواز ہے بہت زبردست ہے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے لوگوں میں سنٹیمنٹس نہیں ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بہت ہوتے ہیں سنٹیمنٹس ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں یورپ کے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یورپ کے لوگوں میں خصوصاً فرانس اور جرمنی ہے تو اگر میں اس کو اردو میں کہوں تو میں کہوں گا کہ وہ وہ قدامت پرست ہیں یعنی اگر وہ اس کے بیوی ہیں بچے ہیں تو ان سے بڑا پیار کرے گا بڑی محبت سے ملے گا ٹھیک ہے ادھر ادھر جھانکیں گے نہیں یہ یورپ فرانس اور جرمنی میں میں نے دیکھا یہ امریکہ میں جو ہے نا اس طرح ہے کہ وہ تو آزادی ہے ہاں وہ آزادی ہے لیکن آزادی کے یہ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کون ہیں آپ کیا ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں ہم تو واشنٹین کی امریکہ میں جب آپ گئے یو ایس او میں یو ایس اے میں تو وہاں وہ لوگ پاکستانیوں سے نفرت نہیں کرتے نہیں بالکل نہیں کرتے انڈینز کو پریفر کر رہے ہیں یا دوسری کنٹری والوں کو اور پاکستانیوں کو نہیں بالکل وہ جو پاکستان کا نام سنتے تھے تھے وہ ساتھ میں افغانستان کا بھی نام لیتے تھے اچھا ایسا کیوں ہے ہم کہتے ہیں افغانستان کی اگر ان کو پتا چلے نا کہ آپ کو افغانی پشتوں زبان میں آتی تھے وہ اور خوش ہوتے ہیں کئی میں نے امریکنز کو دیکھ ان کو پشتوں آتی تھی تو یہ جو امریکہ کی لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سینٹیمنٹس نہیں ہوتے یا اس طرح سے نہیں لیکن وہ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں بہت اخلاق والے ہوتے ہیں بلکہ ہم واشنٹین میں ایک بہت بڑا میزم اسمیت سونین میزم سینٹیمنٹس نہیں اس کی تقریباً تیس شاخیں ہیں اسی شہر کے اندر اور دوسری اسٹیٹ میں بھی جیسے ورجینیا ساتھ میں ہیں میری لین ساتھ میں ہیں تو میں نے ایک دفعہ اپنے وہ ڈائریکٹر خاتون تھے ان سے کہا کہ مجھے کتابیں دیکھنی ہیں پرانی وہ تو میں نے نہیں دیکھنی باقی سب چیزیں کیلئے چھٹی کہ میں کل تمہاری دوسری دن انہیں شٹر منگائی شرکا پوری بس تھی اس بس میں میں اکیلا تھا میری لین گیا دوسری اسٹیٹ میں گیا میں نے وہ ساری چیزیں دیکھیں سب کچھ تو وہاں میں نے ان سے کچھ ان کو بتائی کی چیزیں جو آپ نے رکھی اس کو ایسا ایسا ہونا چاہیے ایک چیز کی نشاندہ ہی نہیں ہو رہی تھی وہ میں نے ان کو بتا دی صحیح میں نے ان کو یہ کتنے پرانی میں نے ان کو یہ بتا دی کہ یہ ترقیباً دو سو سال پرانی یعنی کہ آپ نے وہاں باہلے ملکوں میں جا کر تقریباً کتنے کنٹریز میں آپ گئے ہیں میں کوئی دس بارہ ملکوں میں گیا دس بارہ ملکوں میں گئے ہیں صحیح چلیں آپ نے یہ جو پروفیشن چوز کیا یہ ایک میں اگین کہوں گی کہ پاکستان کی خدمت ہے اس پروفیشنل میں میں لیڈیز بھی بہت کم ہوتی ہیں لیڈیز بھی کم ہوتی ہیں لیڈیز ہیں ہمارے ساتھ وہ تو ہر شعبے میں کم ہیں لیکن لیڈیز ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھی اچھی لیڈیز ہیں کام کرنے والی جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شاہ بخاری صاحب جو نیشنل میوزیم پاکستان کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور ابھی حالی میں کلچر انٹوریزم کے پروڈیکٹ کارڈینیٹر ہیں جو کم سے کم آٹھ سے دس کنٹریز میں بھی جا چکے ہیں پاکستان کا نام بلند کر چکے ہیں باہر جا کر بہت ساری زبانوں پر ان کو عبور حاصل ہیں اور اتنا انفرمیٹیو آج ہمارے پروگرام تھا آج کا اپیسوڈ تھا اسی کے ساتھ وینس کے مہمان میں منائل شیخ کو دیجئے اجازت نیکس پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملیں گے بہت ہی اچھا ایک گیرس لے کر آئیں گے جس سے ہمارے پروگرام اور ہماری نیو جنریشن کچھ سے فائدہ ہو منائل شیخ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ